لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ پہلو چل رہا تھا کہ آپ کی پسند کیا ہے آپ کو محبوب کیا ہے آپ کو پیار کس سے ہے تو کل کی نشست میں ہم نے مختصر سے ان شخصیات کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ کے نبی بہت محبت فرماتے تھے اور محبوب کی پسند محب کی پسند بن جائے کرتی ہے اگر کوئی آدمی محبت میں سچا ہے تو محبوب کی چہت اس کی چہت بن جاتی ہے اور محبوب کی پسند اس کی پسند بن جاتی ہے کہتے ہیں نا بھئی دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے دوست کا دشمن کبھی دوست نہیں ہوا کرتا ہے اگر ایسا ہے تو دوستی صحیح نہیں ہے تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مسلمانوں کا محبوب اور لیکن نبی کی پسند مسلمانوں کی پسند تو ان شخصیات کا تذکرہ تھا جن سے اللہ کے نبی بہت پسند بہت محبت فرماتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کون سا عمل بہت پسند تھا ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے سبھی بتلا دیئے ان تمام نیکیوں کا تذکرہ اور بدیوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی جو جنت کے قریب کر دے اور جو چیزیں جہنم پہ قریب کرتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا منکرات کر دی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ کے نبی نے پسند دیدھی کا اظہار فرمایا فرمایا آمالِ صالحہ ہیں تو سارے اچھے لیکن اللہ کے نبی کو پسند کیا تھا كَانَ يُحِبُّ الْمَدَا وَمَتَا عَرَ الْعَمَّلِ صَالِحَ آپ کو پسند یہ تھا کہ نیکی پر عمل ہمیشہ ہو مداومت یہ آپ کو بہت پسند مداومت آپ پسند فرمائے تھے آپ کی چاہت ہوتی تھی کہ آدمی اپنی لی اتنے نیکیوں کا اختیار کرے نوافل میں فرائض کے سزائد اتنا انتخاب کرے جنہیں وہ سارے زندگی کر سکے تلاوت اتنے اپنے لی مقرر کر دے جو روزانہ کر سکے نوافل اتنا مقرر کر لے دعائیں اتنی مقرر کر لے کوئی بھی نیکی جو فرائض اور واجبات سے اوپر کی ہے وہ ایسی مقرر کرے کہ مسلسل کر سکے تاکہ ہمیشہ اس کا نیکیوں سے رابطہ رہے یہ نہیں کہ ایک دن بہت کل لیا دوسرے دن ناغا ایک دن پوری رات اٹھا دوسرے دن بلکل سوئے رہا اللہ کے نبی کہتے چاہتے تھے کہ بس مدعومت ہو کترہ کترہ چٹان پہ گرے مسلسل گرے نشان پڑ جائے آپ اس چٹان پر چند ٹینکر بھی ڈال دیں اور پھر چھوڑ دیں نشان نہیں پڑے کترہ کترہ ڈالا بظاہر آپ تحجد پڑ رہا ہے روزانہ صرف چار رکھاتے ہیں لیکن مسلسل پڑ رہا ہے تلاوت کا آپ کا معمول ہے روزانہ آدھا سفارہ صحیح ایک پاؤ صحیح چلو میں شروع میں ایک صفحہ ہی صحیح لیکن مجال ہے آپ کا ناغہ ہو جیسے آپ ناشتے کا ناغہ نہیں کرتے کھانے کا ناغہ نہیں کرتے پانی کا ناغہ نہیں کرتے ایسی دن میں آپ کی تلاوت کا ناغہ ہو جائے نہیں ناغہ نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے رات سونے سے پہلے میں اپنا معمول پورا کر لوں گا یہ جو مداممت ہے اس پر اللہ کے ناغین جب آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے تو کیا مطلب اس پر کتنے انوارات ہوں گے اس کی کتنی برکتیں ہوں گی تو آدمی اپنا ایک معمول بنا سفر میں حضر میں بیماری میں صحت میں مشغولیت میں خوشی کے دن عید کے دن کچھ ہو جائے میں نے اپنی تلاوت کا معمول پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ خوشی آگئی تو بلکل ہی اللہ کو بھول گئے تقریب آتا آگئی تو بس اللہ کو بلکل ہی فرموش کر بیٹھے کتنا وقت لگتا ہے آدھا گھنٹے ہی تو لگتا ہے تو دن میں آدمی قدائے حاجت کے لیے کتنے وردو ہو جاتا ہے دسترخان پر کھانے کے لیے کتنا بیٹھتا ہے اپنی جسم کی ضرورت کے لیے کتنا وقت نکالتا ہے تو کیا اندر کے روح اور اس انسان کی حق نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے بھی چوبیس گھنٹے میں کچھ مسلسل وقت نکالے زندگی پر اس کے بھی تو حق ہے جسم کیلئے کھانا ہے پینہ ہے ناشتہ ہے نہ جانے کیا کچھ ہے تو یہ اندر کے انسان بھی تو بھوکا ہوتا ہے اس لیے روز غزہ دے تاکہ طاقتور رہے صحت مند رہے اس میں قوت رہے جب قوت رہے گی یہ اس جسم پر پہرہ دے گا آنکھوں پر زبان پر کانوں پر آزا اور جوارح پر پاؤں پر ٹانگوں پر سوچ پر فطر پر غصے پر ہر چیز پر قابو رکھے گا کنٹرول رکھے گا کنٹرول رکھے گا اور اگر آپ نے یہ بریک کمزور کر دی ہر چیز فیر ہو جائے گی ہر چیز بے لگام ہو جائے گی کسی میں کنٹرول نہیں رہے گا اور بس اوقات ایسی غلطی کر بیٹھے گا اس بریک کے کمزور ہونے کیا اسے ساری زندگی پچھلائے گا کہتا میں نے غصے میں کیا تھا میں نے غصے میں کہا تھا ساری زندگی پچھلائے گا غلطی کیا ہوئی اپنی بریک سیدھے رکھی اندر کنٹرول سیدھے رکھا اسے غزانے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی پسند تھی کانا یحب الدوام کانا یحب المداومہ علیہ العمل الصالح آپ نیکیوں پر مداومت کو پسند فرما کر اس میں ناغہ نہیں اس میں ناغہ نہیں یہ آپ علیہ السلام تو ویسے آپ کا اللہ کی نبی کی طاقت ہم اپنے ندر کہاں رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ عمل کرتے تھے ہم بھی ویسے کرنے لگ جائے ہیں آپ تو پوری رات کھڑے ہوتے تھے پاؤں پہ ورم آ جائے کرتے تھے پانچ پانچ گھنٹے دعا کیا کرتے تھے کس میں یہ طاقتیں کوئی ایسا کر سکے لیکن مداومت تو آسان ہے تھوڑا سا عمل کر لے بس ہمیشہ کر لے تھوڑا سا عمل کر لے لیکن ہمیشہ کر رہے تاکہ ہمیشہ آپ کا نیکیوں سے اکرافتہ رہے عرض کیا تھا نا بچے کہتے ہیں پھر ہم محول سے نکل جائیں گے ہم کہاں جائیں گے پھر کیسا محول میں یہ چیزیں کام بھی دیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں پاور ہور سے رابطہ رکھو نا بس بجلی آتی رہے کرنٹ آتا رہے تو انشاءاللہ بلب جلتا رہے گا ٹو بلیٹ جلتی رہے گا کام چلتا رہے گا لیکن اگر آپ نے تار کار دی ٹھیک ہے نا تو پھر اس تار کی اہمیت ختم ہو جاتی رابطہ باقی رہے نا پاور ہاؤس یہ رابطہ ضروری ہے اگر یہ کم زور پڑ گئی یہ کٹ گئی گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں کہ مسلسل نیکیوں سے نیکی کی اس محول سے دین کی اس نزال سے مسلسل رابطہ تاجر بنیں بازار میں جائیں کاروبار کریں یونیورسٹری پڑیں کارڈج پڑیں کئی رہیں پاور ہاؤس سے رابطہ رہنا چاہیے یہ رابطہ مسلسل ضروری ہے یہ آپ کے اندر ایمان کا چراغ جلائے رکھے گا آپ کے اندر ایمان کے روشنی یہ باقی رہی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہ آپ ہمیشہ عمل کو ہمیش کی پسند فرمائے کرتے تھے اور آپ اسے چاہتے تھے آپ علیہ السلام فرمائے کرتے تھے حب بھی علیہ من الدنیا دنیا میں میرے لئے لئے تین چیزیں بڑی پیاری ہیں ایک تو عورت ذات دوسری خوشبو تیسرا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڑک یعنی ایک طرف تو آپ نہیں بتایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت ذات کتنی باوقت ہے کتنی اس کی قدر و بنزلت ہے شریعت میں دین میں اسلام میں اس کا کتنا مقام ہے اس کا کتنا مرتبہ ہے اور کیوں نہ ہو وہ اس درزگاہ کی ملکہ ہے جہاں سے ہر انسان نے جس تربیتگاہ سے ہو کے آنا ہے جج ہے جرنل ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تاجر ہے سنتکار ہے کوئی کچھ کچھ بھی ہے اسے ماں کی درزگاہ سے ہو کے آنا ہے اور سب کچھ بعد میں بیٹا پہلے سب کچھ بعد میں بیٹا پہلے تو ماں کی گود بڑییا تو پہلی درزگاہ نے ایسی بیج ڈال دی ہے ایسی زمین ہموار کر دی ایسی ذنساز ہی کر دی کہ پھر یہ چیزیں ساری زندگی کام آنے لگتی اس لئے اللہ کی نبیت فرما عورت قدر و بنظرت بتائی اس کی کتنی قیمت ہے اسلامی معاشر میں تو شبو آپ بہت پسند فرمایا تیسری بات جو آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے وہ کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی چھنڈک ہے آپ علیہ السلام دنیا کی کوئی ذمہ داری جب کرتے رہا تھک جاتے تھے اور جب نماز میں آتے تھے تو آپ کے اندر نشات آ جائے کرتے تھے سبحان اللہ آپ فرمایا کرتے تھے اقیم صلی اللہ عرح نابیہ بلال جلدی کرو نماز کھڑی کر آؤ ہمیں راحت پہنچاؤ ہم تھک گئے ہیں تھوڑے سے نماز کھڑی کر آؤ ہمیں راحت ملی گی اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اور کہیں تھکاوٹ ہونا اتراویہ میں ضرور ہوتی تھک گئے اور نوجوان تھکے ہوتے ہیں میاں نوجوان تھکے ہوتے ہیں اللہ ہمارا مزاج درست کر دے مزاج درست کر دے نیکیوں سے اللہ ہمیں غزہ غزہ ہماری غزہ بن جائیں جب آدمی اچھی غزہ کرتا ہے تو آدمی میں نشات آتا ہے پسند کی چیز کھائے صحت مند غزہ کھائے تو آدمی کے اندر غزہ طاقت آتی ہے تو اللہ کہہ نیکیہ ہماری غزہ بن جائیں تو پھر راحت آتی ہے اور پھر آدمی کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے نشات پیدا ہوتا ہے بس اوقات ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور اس بڑھاپے کے اندر وہ ایسا لگتا ہے کہ اسے جوان ہے تو آساب تو کمزور ہو جاتے ہیں نیکی کی طاقت اسے جوان رکھتی ہے نیکی کی طاقت اسے جوان رکھتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ اپنے عباس فرمایا کرتے تھے خالص نیکی کا ایک اثر یہ ہے کہ آدمی کی بدن میں طاقت آ جاتی ہے طاقت یہی ہے نشات آ جاتا ہے خوشی آ جاتی ہے صحت مل جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے بہار آ جاتی ہے فرمایہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے چہرہ بارونک رہتا تیرے پہ سکون رہتا چہرے پہ تازگی رہتی ہے دوسری جیس وقوة فی البدن بدن میں طاقت ور جاتا ہے آپ کہیں گے میاں اس بوتل سے طاقت سمجھ میں آتی ہے اور اس گولی سے طاقت سمجھ میں آتی ہے اور اس جیسے کہیں کہ کشتے سے طاقت سمجھ میں آتی ہے نیکی سے کیا طاقت تو میرے عزیزو نیکی کیا نور بھی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر اس کی بھی اپنی ایک طاقت تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے یا بلال اکم اس طرح ارحنا بیا نماز کھڑی کرو نماز ہمیں راحت ملے گی ہمارے اندر نشات آ جائے گا تازگی آ جائے گی نماز کھڑی کرو تو آپ اگر تھک جایا کرتے تھے دیگر چیزوں سے تو فکرنا یا سریح بس صلات آپ نماز کری آرام پایا کرتے تھے نماز کری آرام فرمایا کرتے تھے مزاج مزاج کی بات ہے نا مزاج مزاج کی بات اللہ کرے اللہ ہمیں ایسا مزاج دے دیتے نیکیوں سے ہمارا مزاج ملنے لگے نیکیوں سے مناسبت ہو جائے نیکیوں ہماری غزہ بن جائیں نیکیوں میں ہمیں توانائی محسوس ہو یہ صحت مند مزاج کی علامت ہے جیسے زبان کا زیکہ بدل جاتا ہے تو میٹھی چیزیں کڑوی لگتی بخار سخت ہو پیلیا ہو تو زبان کا زیکہ بدل جاتا ہے میٹھی چیزیں کڑوی لگتی علیکim وہ کڑوی ہوتی نہیں ہے بیمار ہے نہیں بچارا بیمار ہے یہ زیکہ خراب ہو گیا ہے ایسی جب روحانی طور پر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں میٹھی چیزیں کڑوی لگ رہی لگتے ہیں نواز تلاوت اللہ کا ذکر اللہ کے یاد یہ بوجھ لگتے لگتی ہیں بوجھ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی پچھنڈک ہے ویسے تو آپ کو ہر عمل سے ایک خاص مناسبت تھی لیکن نماز سے آپ کا خاص تعلق تھا جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں اہم بات آتی جب بھی اہم بات آتی اذا حضبہو امر جب بھی کوئی اہم بات پیش آتی صلی اللہ سب سے پہلے نماز پڑھتے کوئی حاجت آتی کوئی مشکل آتی کوئی پرشانی آتی کوئی رکاوٹ آتی کوئی مسئلہ آتا سب سے پہلے اذا حضبہو امر فصلہ آپ نماز پڑھتے اسے کہتے ہیں صلات الحاجت مشکل کی نماز پرشانی کی نماز حاجت کی نماز بندش کی نماز رکاوٹ کی نماز اور ہم بندش ہو دی کہاں جاتے ہیں جس در پہ جانا ہے وہاں جاتے ہی نہیں بندش کی نماز نماز تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے نماز کی طرف جائے گا نماز کی طرف جائے گا صحابہ جب پہلے مردمہ نماز کا توفہ ملا صحابہ کو فتح لگا نماز مل گئے بڑے خوش ہوئے ہیں اللہ کی نبی کو مراج ہوا نا آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے مراج بہت بڑا عزاز تھا اللہ کے نبی کو جسمانی طور پہ آپ اوپر چلے گئے امت کے لئے کیا لائے آپ اس مراج سے فرمایا مراج المؤمنین الصلاة ایمان والوں کا مراج نماز ہے ایمان والوں کا مراج نماز ہے جب یہ نماز میں جاتے ہیں تو ایسا سر جب رکھتے ہیں ایسا رکھتا ہے اللہ کے گود میں رکھ دی ہے اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے مراج المؤمنین الصلاة الصلاة مراج المؤمنین یہ مسلمانوں کا مراج تھا تو جب صحابہ کو یہ پہلا توفہ ملا آپ لے کے آئے بہت خوش ہوئے اللہ سے برائے راست لینے کا ذریعہ مل گئے اللہ سے برائے راست لینے کا ذریعہ مل گئے تو آپ کی پسندیدہ ترین چیز زندگی نماز محبوب ترین چیز جس میں آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈ بتائیے آدمی بچے کو دیکھتا ہے میٹھے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئے اپنا کاروبار دیکھتا ہے جس پر محنت آنکھیں ٹھنڈی ہو گئے بڑے ارمانوں سے گھر پر آیا گھر آتی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی جبی پسندیدہ چیز کو دیکھ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آپ کو دیکھ ہماری تو ہوتی نہیں ہوتی لیکن اللہ کی نبی تو ہوتی ہے وہ تو سچ فرما رہا ہے کہ واقعی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تو بتائیے کتنا آرام ملتا ہوگا نماز میں اچھا یہ ہمیں پہلے دن سے نہیں ملے گا پہلے دن سے نہیں ملے گا ایسا ایسا اس غزہ سے جب مناسبت ہو جائے گی اس غزہ سے مناسبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا اثر اپنی زندگی میں ہم بھی محسوس کریں کوئی مشکل ہو کوئی تن کر رہا ہو کہیں کی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو آپ نماز پڑھئیے اللہ کے درہ متوجہ یہ نماز میں سجدہ لمبا کیجئے احتمام سے آپ دیکھئے آپ یقین جانے محسوس ہوگا کوئی رابطہ قائم ہو گیا ہے کسی ذات نے دل پہ تھندک کا پتھر رکھ دیا برف کا پتھر رکھ سکون آ گیا تھندک آ گئی پریشانی چھٹ گئی پریشانی دور ہو یا نہ ہو اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیجنڈ ہو جائے تو غلطی بھی اسی کے جس نے کیے اور فورا سامنے والا سرا صاحب ایسیت آدمی ہو یہ فورا خون ملائے جاننے والے با اختیار آدمی سے اور رابطہ ہو جائے جیسی رابطہ ہوتا ہے کیا ہو کوئی بات نہیں اب رابطہ ہو اب کوئی مسئلہ نہیں رابطہ ہو گیا کوئی بات نہیں رابطہ الگ اپنے اس نے بات نہیں سنی مشکل حل کرنے کے یقین دہانی نہیں کرائی لیکن با اختیار آدمی سے جیسی رابطہ ہوا تسلی ہو جائے کوئی بات نہیں اب تو رابطہ ہو گیا تو سچی بات یہ ہے اس ذات سے رابطے کی سب سے پیاری شکل نماز ہے جب مسلمان اس کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو خورا دل میں تسلی آگاتی رابطہ ہو گیا بس تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پسندیدہ چلید وہ نماز تھی ہر حال میں آپ نماز کہتے ہیں وہ فرماتے تھے جس میں دنیا کے مسالح اور فوائد اور برکتی بھی ہیں اور آخرت کے سمرات اور بہترین نتائج پر عجر و ثواب بھی ہیں اللہ یہ اللہ کی نبی کی پسند ہماری بھی پسند بنا دے اور ہمیں بھی زندگی پر اس کا احتمام نصیب فرمائے عمل کے توفیق نصیب فرمائے